تو اس طرح کے جرائم صرف معافی مانگنے سے حل نہیں ہوتے اگر معافی مانگنے سے مسائل حل ہو جائیں اسے بڑے بڑے تو پھر ملک میں جیل خانوں کی ضرورتی نہیں ہے جیل کی کیا ضرورت ہے ہر آدمی معافی مانگے گا ہر مجرم معافی مانگے گا جرم کرنے کے بعد تو کوئی معاملی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے یہ کہ اس نے پورے ملک کو نفرت کی آگ میں ڈکے لائے ساری دنیا میں ہمارے ملک کو بدنام کیا ہے تو یہ بہت ہی انٹی نیشنل اور انٹی سوسائیٹی انٹی پیپل انٹی ہیومینٹی انٹی لیگل انٹی لاؤ یہ حرکت ہے بڑی حرکت ہے تو ایسے جرم کا صرف معافی کے ذریعے مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا سزا ملنی چاہیے نمشکار میں پوجا آپ دیکھ رہے ہیں جھنیت آواز اور آج یہاں پر ابول فیضل میں یہاں پر ایک پریس وارتہ رکھی گئی تھی تو اسی کے چلتے ہمارے ساتھ ہیں ایسے ایف حسینی صاحب تو ابھی پہلے انہی سے جان لیتے ہیں جس طریقے سے دیش میں آپ کو معلومی ہوگا ادھائپور میں جس طریقے سے دل دہلانے والا ہتھیا کان ہوا ہے اسی کے چلتے جگہ جگہ اس کی بھرسنا بھی ہو رہی ہے لیکن یہ جو پریس وارتہ رکھی گئی ہے اس پر کیا کچھ کہنا ہے انہی سے جانتے ہیں تو سر جس طریقے سے ادھائپور میں ہتھیا کان کو انجام دیا گیا دو یوب کو دوارا اس کے پیچھے اور بھی سنگٹھن کے ہاتھ بتایا جا رہے ہیں لیکن کیا اس طریقے سے جو ہتھیا کی گئی نبی کے بولا جا رہا ہے کہ نبی کے اس شان میں ہم اس طریقے سے برداشت نہیں کریں گے تو یہ کہاں تک صحیح ہے برحال جو کچھ وہاں ادھائپور میں ہوا ہے جس طرح سے باربریک طریقے سے ہتھیا ہوئی ہے تو ہم اس ہتھیا کی مضمت ہم نے اسی دن کی ہے اور آپ ہمارا بیان دیکھیں گے آج کا بیان بھی دیکھیں گے اس دن کا بیان بھی دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت ہی سخت الفاظ میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی باربریک واقعہ ہے اور چونکہ ہتھیا کرنے والوں نے اسلام کا نام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو اس لیے اس کی جو انٹینسٹی ہے اور بڑھ جاتی ہے کہ اسلام جو ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین ہیں ان کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی قابل مضمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو باتیں اور کہی ہیں آج کی پریس کانفرنس میں پہلی بات ہم نے یہ کہی ہے کہ یہ کوئی آئیسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے بلکہ یہ سیریز آف ایونٹس کا ایک حصہ ہے اسی طرح کی بار باری کھتیاں ہیں کبھی گو رکشا کے نام پہ کبھی کسی اور نام پہ اس ملک میں ہوتی رہی ہیں گزشتہ دو تین برسوں میں آٹھ دس برسوں میں اور ابھی حالی میں جو مدی پردش میں ایک بہت بزرگ آدمی جو فیزیکلی چیلنج تھے ان کو جس طرح مارا گیا قتل کیا گیا تو یہ سیریز آف ایونٹس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان سب کو سزا ملنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات بار بار کیوں پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی روٹ کیا ہے ہمارے نزدیک اس کی روٹ یہ ہے کہ ملک میں جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور ہیٹ کو جس طرح پولیٹیکل ٹول بنا دیا گیا ہے یہ سیچویشن اصلاً اس کے لیے رسپونسیبل ہے تو اس لیے جیسا کہ کل سپریم کورٹ نے بھی کہا جو پولیٹیشنز اور جو میڈیا آئنکرز اس طرح کے ہیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اس کے لیے رسپونسیبل سمجھنا چاہیے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایسی ڈیبیٹس میں جو ہے مولانا اور مسلم لوگ پہنچ جاتے ہیں تو آپ ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تو ان سب پہ کیا کہیں گے وہ لوگ بھی تو پہنچی جاتے ہیں ایک طرح سے وہ بھی تو ہیٹ والا کام کر رہے ہیں ورحال اگر کوئی ہیٹ سپیچز کرتا ہے ان ڈیبیٹس میں جا کر نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے کسی بھی مذہب کے خلاف تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی مذہب مت ہونی چاہیے اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اب جہاں تک اس میں پارٹیسپیٹ ہونے کا معاملہ ہے تو اس کے سلسلے میں بھی حالی میں بعض اورنیزیشنز نے یہ سٹینڈ لیا ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ درست سٹینڈ ہے کہ ایسے میڈیا ہاؤسز جو اس طرح کے ہیٹ کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے ڈسکیشنز میں بھی ہم کو نہیں جانا چاہیے سپریم کورٹ نے ابھی جو فٹکار لگائی ہے نپو شرما کو تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اب تو فٹکار بھی لگا دی ہے اور کتنے سارے پوائنٹس بھی گنا رہی ہے اب جو لگاتار کیا لگتا ہے جس طریقے سے نیالے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اپنے بچاف کے لیے اس طریقے کے فٹکار اور یہ سب ہو رہا ہے اگر پہلے ہی ہو جاتا یا پھر یہ سب روک جاتا جو فٹکار لگائی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے آپزرویشنز ہیں اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس سے سہمت ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جب فوری ان کو آریسٹ کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے وہ کھلی پھیڑتی رہیں اتنے سارے جرم کرنے کے بہوجود تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے صرف ریمارس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کو فوری ایکشن میں آنا چاہیے آریسٹ کرنا چاہیے ایک آخری سوال کی جس طرح سے ابھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا یہ نپور شرما کو ٹی وی پر آکا جو ہے مافی مانگنی چاہیے تو وہ مافی مانگ رہی ہیں تو اب کیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے ان کو مافی مل جانی چاہیے نہیں دیکھیں وہ تو مافی مانگنے کی بات تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہی ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ مافی مانگنے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ نے پوچھا ہے کہ ان کو ابھی تک آریسٹ کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی پوچھا ہے نا دلی پولیس سے تو اس طرح کے جرائم صرف مافی مانگنے سے حل نہیں ہوتے میں نے آج کہا ہے پریس کانفرن میں کہ اگر مافی مانگنے سے مسائل حل ہو جائیں اسے بڑے بڑے تو پھر ملک میں جیل خانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جیل کی کیا ضرورت ہے ہر آدمی مافی مانگے گا ہر مجرم مافی مانگے گا جرم کرنے کے بعد تو کوئی معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے یہ کہ اس نے پورے ملک کو نفرت کی آگ میں ڈکے لائے اور ساری دنیا میں ہمارے ملک کو بدنام کیا ہے تو یہ بہت ہی انٹی نیشنل اور انٹی سوسائیٹی انٹی پیپل انٹی ہیومینٹی انٹی لو یہ حرکت ہے بڑی حرکت ہے تو ایسے جرم کا صرف مافی کے ذریعے مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا سزا ملنی چاہیے شلیب بہت بہت شکریہ سر ابھی ہم نے ایف ایف حسینی صاحب سے جو ہے بات کی ان سے جانا جیس طریقے سے نپور شرمہ کی پولیس پرشاشن پہ بھی اور نیالیوں پہ بھی جیس طریقے سے نیالی نے افتکار لگائی کہ اس سے پہلے اگر وہ اس پر کچھ اپنا ایکشن لیتی تو شاید اس طریقے سے جو پورے دیش میں ہنسہ بڑھکی شاید نہیں بڑھتی ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے اور اسی کے ساتھ دیکھتی رہیے جنیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوچھا دلی